ایمی یا رحمت اللل آدمی تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا ایک اور ہمارے ایک بھائی نے فرمائش کی ہے امیر بھائی نے تو یہ کلام پیش کر رہی ہوں اور یہ کلام شاید بہت زیادہ فاسٹ تو نہیں ہے کہ سب مل کے پڑھ سکیں لیکن یہ ویسے سننے میں بڑا خوبصورت کلام ہے اور غور سے سننے والا پی نصیر الدین شاہ صاحب کا لکھا ہوا ہے تو سب مل کر اگر پڑھ سکیں تو میرے ساتھ ضرور شامل ہو جائیے گا اور نگاہ کرم کی التجا کیجئے گا کہ مجبی بی چشم کرم اے میرے آقا کرنا مجبی بی چشم کرم اے میرے آقا کرنا حق تو میرا بھی ہے اے میرے آقا کرنا حق تو میرا بھی ہے میرے آقا کرنا مجبی بی چشم کرم یہ تیرا کام ہے اے آمنہ کے دریتیم یہ تیرا کام ہے اے آمنہ کے دریتیم ساری امت کی شفاعت تنہا کرنا ساری امت کی شفاعت تنہا کرنا مجبی بی چشم کرم اور اب جو شیر پڑھ رہی ہوں یہ بہت خوبصورت ہے اور یہ ہر انسان کا ایمان ہوتا ہے کہ جب کوئی انسان دوسرے انسان کے لیے مشکل کھڑی کرتا ہے یا کوئی کھڑا کھوڑتا ہے تو وہ خود پہلے اس میں جا کے گرتا ہے یہ رول ہے زندگی کا اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرے اللہ نے کبھی اس بندے کو رسوا نہیں کیا جو ان کی راہ میں چل پڑا ہو کہ تیرے صدقے آقا تیرے صدقے میں تو تیرے صدقے وہ اسی رنگ میں خود ہی ڈوبا تیرے صدقے وہ اسی رنگ میں خود ہی ڈوبا جس نے جس رنگ میں چاہا مجھے رسوا کرنا جس نے جس رنگ میں چاہا مجھے رسوا کرنا حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم اور ذرا اس لمحے کو اگر ہم امیجن کریں تصور کریں کہ جب قیامت کے دن ایک سو بیس صفے ہوں گی اور کم و بیش ایک لاکھ بیس ہزار پیغمبران ہوں گے اور تمام کی امتیں ہوں گی تمام لوگ ہوں گے کتنی کرونوں اربوں کھربوں بلکہ لوگ ہوں گے اور اس میں حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمیں پہنچنا ہوگا کہ ہماری بھی شفاعت ہو جائے کہ مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی کہنے والی اسی کہتی ہے خدا کا کرنا کہنے والی اللہ حبر کہنے والی اسی کہتی ہے خدا کا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا کرنا حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضہ کرنا ایک اور کلام کی فربائش ہے اور یہ بھی بڑی پرانی نات ہے اور جو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل میں آ جائے تو یقیناً وہ خالی نہیں جاتا تو سب مل کر مانگیے سب مل کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی اپنی التجائے دیش کیجئے کہ تمہارے آستانے سے زمانہ کیا نہیں پاتا تمہارے آستانے سے زمانہ کیا نہیں پاتا کوئی بھی در سے خالی مانگنے والا نہیں جاتا بھر دو جھولی بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ بھر دو جھولی میری تاجدار مدینہ بھر دو جھولی میری یا محمد ڈوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی ہاں ڈوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی بھر دو جھولی میری یا شاہِ مدینہ ڈوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی آپا ڈوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی کچھ نواسوں کا صدقاتا ہو اتا ہو اپنے پیاروں کا صدقاتا ہو در پہ آیا ہوں بن کر سوالی ہاں در پہ آیا ہوں بن کر سوالی ہے مخالف زمانہ کے دھر جائیں ہم حالت بے کسی کس کو دکھلائیں ہم ہم تمہارے بھکاری ہیں یا مصطفیٰ ہم تمہارے بھکاری ہیں یا مصطفیٰ کس کے آگے بھلا ہاتھ پھیلائیں ہم بھر دو جھولی میری سرکارِ مدینہ بھر دو جھولی میری تاجدارِ مدینہ لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی ہاں لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی پیدا ہوئے تو حق سے شریعت خرید لی جب ہو گئے جوان تو امامت خرید لی مادر سے خلد باپ سے طاقت خرید لی سردے کے راہِ حق میں شہادت خرید لی نانا کے دو نوازوں نے امت خرید لی تو ان نوازوں کا صدقاتا ہو آتا ہو اپنے پیاروں کا صدقاتا ہو در پہ آیا ہوں بن کر سوالی ہاں در پہ آیا ہوں بن کر سوالی اور عاشقِ مصطفیٰ کی عزامِ اللہ اللہ کتنا سر تھا اللہ اللہ کتنا سر تھا کہ عرش والے بھی عرش والے بھی سنتے تھے جس کو عرش والے بھی سنتے تھے جس کو کیا عزاں تھی عزاں نے بے لالی بھر دو جھولی میری سرکارِ مدینہ بھر دو جھولی میری تاجدارِ مدینہ بھر دو جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی ہاں لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی اور یہ ہم سب کے دل کی خواہش ہے کہ کاش پرنو دیارِ نبی سے یہ جیتے جی ہو بھلاوا کسی دن ہم سب کا جیتے جی ہو بھلاوا کسی دن تو حال دل حال دل مصطفیٰ کو سناؤں حال دل مصطفیٰ کو سناؤں دل مصطفیٰ کو سناؤں ہاں لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی کچھ نواسوں کا صدقاتا ہو آتا ہو اپنے پیاروں کا صدقاتا ہو ہاں در پہ آیا ہوں بن کر سوالی ہاں در پہ آیا ہوں بن کر سوالی میرے محمد آقا من غضور ہاں من غضور ہاں میرے محمد بنے غدولہا میرے محمد اتنے سارے لوگ ہیں وہ رواز ہیں میرے محمد آقا بنے غدولہا میرے محمد بنے غدولہا وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے نئے نرالے طرب کی ساما ساما عرب کی مہمار کے لئے تھے کے لئے تھے میرے محمد آقا بنے غدولہا میرے محمد بنے غدولہا بہار کو شادیا مبارک شمن کو آبادیا مبارک ملک فلک ملک فلک اپنی اپنی لیمے لیمے یہ گھرانا دل کا بولتے تھے ہاں بولتے تھے میرے محمد آقا بنے غدولہا بنے غدولہا بنے غدولہا بنے غدولہا میرے محمد آقا بنے غدولہا دل کا میرے محمد بنے غدولہا نبی رحمت شفیع امت رضا پلاللہ ہو الائت نبی رحمت شفیع امت رضا پلاللہ ہو الائت اسے بھی ان خلعاتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے ہمیں بھی ان خلعاتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے میرے محمد آقا بنے ندولہ دولہ میرے محمد بنے ندولہ اور اب ان کے پیارے شہر کی بھی بات کرتے ہیں کہ جس جگہ جانے کے لیے لوگ ترستے ہیں تڑکتے ہیں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جن کو کھاتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں دستر خان پر بیٹھتے ہیں کہ رمضان شریف آنے والا ہے نا سب کی اخواہش ہوتی ہے کہ مدینہ میں رمضان دیکھنا نصیب ہو جب رات کو سوتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ مدینہ طیبہ شاید خواب میں نصیب ہو جائے دیدار کرنا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے پر خاص کرم نوازیاں رکھی ہیں جن کو سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت مدینہ طیبہ کی دھن سوار ہوتی ہے ان لوگوں کے لئے شاید نے یہ کلام لکھا ہے سمبل کر میرے ساتھ پڑھئے گا کہ آخری وقت میں کیا رونق دنیا دیکھوں آخری وقت میں کیا رونق دنیا دیکھوں اب تو بس ایک ہی دھن ہے میری اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں اب تو بس ایک ہی دھن ہے بلالو پھر مجھے اے شاہ بہروبر مدینے میں میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں مدینے جانے والوں جاؤ جاؤں فی امان اللہ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں میں کہا ہوں یہ سمجھ لوں تو اٹھاؤں نظریں میں کہا ہوں یہ سمجھ لوں تو اٹھاؤں نظریں دل ذرا سمجھ لے تو پھر جانے بے خضرہ دیکھوں دل ذرا سمجھ لے تو پھر جانے بے خضرہ دیکھوں اب تو بس ایک ہی دھن ہے میری اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں اب تو بس ایک ہی دھن ہے میں مدینے چلا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا اے شجر اے حجر تم بھی شم سو کمر دیکھو دیکھو ذرا میں مدینے چلا اب تو بس ایک ہی دھن ہے میری اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں اب تو بس ایک ہی دھن ہے اور اگلے شعر میں شاید نے اپنی آنکھوں کے لئے دعا کی ہے کیونکہ وہ ظاہری بینائی سے محروم ہو گئے تھے لیکن الحمدللہ ہمیں اللہ نے آنکھیں عطا فرمائی اس میں روشنی عطا فرمائی ہم سب کچھ دیکھ سکتے ہیں لیکن ہم کون سی آنکھوں کے لئے دعا کریں گے ہم دل کی آنکھوں کی روشنی کے لئے دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں وہ نظارے بھی نصیب فرمائے کہ جو اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے جو انسین چیزیں جو صرف مخصوص یا سپیشل لوگ دیکھ سکتے ہیں اللہ تعالی ہمیں وہ نظارے بھی نصیب فرمائے کہ میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے تا کہ اس بار میں جی بھر کہ مدینہ دیکھوں تا کہ اس بار میں جی بھر کہ مدینہ دیکھوں اب تو بس ایک ہی دھن ہے میری اب تو بس ایک ہی دھن ہے میں نو مجبوریاں تے دوریاں نے ماریاں صد لو مدینہ آقا کرو مہربانیاں ڈاڑا ہاں غریب آقا کون میرے ذر نہیں اڑ کے میں کیوے آوالال میرے پر نہیں بڑی غریبی ہے مجبور ہو گئے ہیں ہم تمہارے در سے بہت دور ہو گئے ہیں ہم جو حکم ہو تو مدینہ میں گھومنے آئے ہیں تمہارے روز کی دیوار چھومنے آئے ہیں اگر حضور آپ کے روزے کی دید ہو جائے قسم خدا کی غریبوں کی رید ہو جائے ہیں اب تو بس ایک جن ہے کہ مدینہ دیکھوں اب تو بس ایک ہی جن ہے ایک اور کلام کی فرمائش ہے لیکن ٹائم ہمارے پاس بہت مختصر ہے تو میں ایک ایک شعر پڑھ کے اور پھر انشاءاللہ من کا بطور سلام پڑھوں گی کہ قسمت میں میری چین سے جینہ لکھ دے ڈوبے نہ کہیں میرا سفینہ لکھ دے جنت بھی دوارا آگے جنت تو ٹھکان آگے مگر دنیا میں اے کاتبِ تقدیر بس مدینہ لکھ دے نگاہِ کرم ہو نگاہ کرم نگاہ کرم تاجداری حرم تاجداری حرم ہو نگاہ کرم تاجدہ حرم ہو نگاہ کرم ہم غریبوں کے دن بھی سور جائیں گے والی ہے بے کسا ہامی ہے بے کسا کیا کہے گا جہاں آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے جائیں گے تاجدہ حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم تاجدہ حرم نگاہ کرم تاجدہ حرم اور میں ایک کشو آؤ آؤ مدینے چلے میں کشو آؤ آؤ مدینے چلے آؤ مدینے مدینے چلے آؤ مدینے چلے مل کر مدینے چلے حج کے مہینے چلے دکھ رہ جو آنا میں صبح چھٹتے ہیں حسنین کے صدقے بٹتے ہیں مدینے چلے آؤ مدینے چلے مدینے چلے اسی مہینے چلے میں کشو آؤ آؤ مدینے چلے دست ساقی کوسر سے پینے چلے یاد رکھو اگر یاد رکھو اگر اُٹھ گئی ایک نظر وہ نظر یاد رکھو اگر اُٹھ گئی ایک نظر جتنے خالی ہے سب جاب بھر جائیں گے جائیں گے تاجدارِ حرم ہو نگاہِ کرم ہو کرم تاجدارِ حرم نگاہِ کرم تاجدارِ حرم ایک ممنی زبان میں کلام پیش کر رہی کیونکہ مجھے نظر آ رہی ہیں یہاں پہ کچھ میں ان فیملیز بھی ہے تو اس لیے ایک تو لائنز پڑھیں انشاءاللہ پھر منقبت پڑھیں گے کہ ہارِ برکا یو آقا مدینے میں کے جن کو نہیں سمجھاتی ان کے لئے میں یہ بتا بھی دوں کہ اس کی کیا معنی ہے اس کا مطلب ہے کہ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے دربار میں بلالیجئے مجھے آ کے روزہ دیکھنا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار دیکھنا ہے کی ہارِ برکا یو آقا مدینے میں کے ہارِ برکا یو آقا مدینے میں کے ہارِ برکا یو آقا مدینے میں کے روز اڑ سنو نوں اے آقا اچھی ہینے میں کے روز اڈس نوں اے آقا اچھی ہینے میں کے آئیں جے پاگے میں کھا پیتی موت میں کے آئیں جے پاگے میں کھا پیتی موت میں کے جی رو رہنو اے آقا مری ہینے میں کے اس کے معنی ہے کہ آپ کے قدموں میں موت چاہیے کہ مرنے کے بعد بھی میں زندہ رہوں یعنی مرنے کے بعد بھی جو کہتے ہیں نا عمر ہو جانا حالی حضرت کے جو امام حسن رضا خان بریبی رحمت اللہ علیہ انہوں نے یہ شیر لکھا ہے نا کہ مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن اور جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر کہ آئیں جے پاگے میں کھا پیتی موت میں کے آئیں جے پاگے میں کھا پیتی موت میں کے جی رو رہے نو اے آقا مری نے مکے جی رو رہے نو اے آقا مری نے مکے نانو آلی لے گمبد جی ہری آلیوں لانو آلی لے گمبد جی ہری آلیوں گھالیوں کر جا اڑا جی ہوں اچینے میں کے ہاڑے بر کھا اے آلیوں کے امام میرا ولیوں کے امام دے دو پنجتن کے نام میں نے جھولی ہے خیلائی بڑی دیر سے میرے میرا میں نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے آس ہے لگائی بڑی دیر سے میرے میرا ہم نے آس ہے لگائی بڑی دیر سے تم جو بناو بات بنے گی تم جو بناو بات بنے گی دونوں جہاں میں لاج رہے گی ہاں لاج رہے گی لج پال کرم اب کر دو لج پال کرم اب کر دو لج پال کرم اب کر دو منگتوں کی جھولی بھر دو بھر دو بھر دو کاسا میرا بنجے تہنی خیر سے میرے میرا بھر دو کاسا سب کا بنجے تہنی خیر سے ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے آس ہے لگائی بڑی دیر سے میرے میرا ہم نے آس ہے لگائی بڑی دیر سے سلام کے لئے کھڑے ہو جائے سلام کے لئے 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 انت نور اللہ فجرا جئتا بعد العسری اسرا ربنا علاك قدرا یا امام الانبیاء یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ سلام طلع البدر علینا من فنيات الوداع وجبات شکر علینا ما دعا للہ داعی یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ بخت کا چمکے ستارہ حاضری کہو اشارہ لکھ کر روزہ پیارہ پھر کہے خادم تمہارا یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ خسل ador من یا نبی iin